اور شدید دباؤ پاکستان پہ اس قدر شدید اور وہ یہ ایک وقت ہی نہیں ابھی میں آج وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا انڈینز نے کوئی اہمک اہمکانہ اسی حرکت وہ کوئی کیا سینکشن پاکستان مطلب لوگ پہشان ہوتے ہیں یہ تو کیا بیوکوف لوگ اہمک ترین لوگ یہ سینکشن پاکستان پاکستان کی شناختیں سی بنی پوری دنیا میں پوری کمپیننگ چلی کہ جی پاکستان کی جو تصویر آ رہی ہے اور جناب اس کے بعد کوئی قصر نہیں چھوڑی مطلب کوئی قصر مطلب یہ آر ایس ایس کے غصبت ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے پاکستان اس وقت بین اقوامی طور پر جن حالات سے گزر رہے کہیں پاکستان کو دہشتگردی کے ساتھ چوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہیں پابندیاں لگانے کا شدید دباؤ پاکستان پر اس قدر شدید اور وہ یہ ایک وقت ہی نہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا انڈیاں نے کوئی مکانا سی حرکت وہ کوئی کیا سینکشن پاکستان مطلب لوگ پہشان ہوتے ہیں سینکشن پاکستان کہ اس کے فوراں با جو ہے وہ شمال اتحاد سائٹ کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ کہ آپ پاکستان پاکستان کا وہ سٹیڈیج کی ڈیپتھ ویپت یہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا صحیح صحیح پاکستانی کہہ رہا تھا کہ پریشر ایکسٹریم پریشر پاکستانی کوئی تھا نہیں لیکن الکایدہ کے لوگ تو تھے پاکستان میں مطلب دیکھیں نا الکایدہ بھی تھی تالبان بھی تھے پکڑے بھی گئے سوارا کچھ ہوا لیکن ایشو یہ ہوا کہ اتنا ایکسٹریم پریشر تھا کہ اس کے نتیجے میں اس پریشر کو پھر مزید بڑھانے کے لیے یہ تو کیا بیوکوف لوگ احمق ترین لوگ یہ سینکشن پاکستان پاکستان کی شنافت ایسی بنی پوری دنیا میں پوری کمپیننگ چلی کہ جی پاکستان کی جو تصویر آ رہی ہے وہ جناب اور پاکستان کی بھی نہیں پھر اسلام کے اوپر شروع آنا پاکستانی تو بہت ہی اس میں رگڑے رگڑے میں آئے لیکن جو اسلام کے بارے میں شروع ہوا کہ جی کتابیں لکھی جا رہی ہیں پاکستان کے اوپر پریشر اور یہ چلائیں گے سینگین پاکستان میں نے کہا نا کہ میں تو یہ طرح دیکھیں بیس سالوں میں ہوا کیا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح پاکستان کے قیادت نے سب نے چاہے وہ مشرف صاحب ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو بنیزی بھٹو صاحبہ ہو نواز شریف صاحب قاضی حسین عمد اللہ تعالی نے ان کے درجات بلند فرمائے جنم مشرف نے جو پریشر لیا اور اس کے بعد پھر چوزی شجاہت حسین اور سیاست اوپر نیچے لیکن بطور ریاست جو پریشر لیے اور پھر وہ فوج بیٹھا دیلا کے یہاں پہ یعنی پاکستان کے پہلی پریشر ہے اب خدا جانے کون تھے جو پارلمنٹ میں وہ انڈیا میں دیلیو کا ہو گیا وہ فوج آکے بیٹھ گیا بیٹھ گیا جناب ادھر سے بھی پریشر ہے ادھر سے بھی پریشر ہے اور جناب اس کے بعد کوئی قصر نہیں چھوڑی مطلب کوئی قصر مطلب یہ آرہ سے ساتھ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس سے تو پھر بھی جرا موڈریٹ قسم کی حکومتیں تھیں جرا اعتدال پسند قسم کی حکومتیں دیل میں قصر کوئی نہیں چھوڑی کوئی قصر نہیں چھوڑی وفاقی وزر اطلاعات انہ شریعت فواد چودری نے ایک میڈیا بریفنگ میں پچھلے دو سال میں سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی خبروں اور ٹرائمز کا آج ایک تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ زیادہ تر ٹرائمز کو بھارت افغان حکومت حتیٰ کے اسرائیل سے لیڈ کیا جاتا رہا کیا کہا فواد چودری صاحب نے ذرا سنیئے پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پلئر ہے جس نے ہندوستان کی مدد کی ہے وہ پی ٹی ایم اور اس سے تابلک رکھنے والے جو ورکرز ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد اس میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے دو سالوں میں وہ ایک سو پچاس ٹرینڈز پاکستان کی ریاستے پاکستان کے خلاف ایک سو پچاس ٹرینڈز جو ہیں وہ لیڈ کیے گئے ان میں سینتیس لاکھ خالی ٹویٹز جو ہیں وہ کی گئے اور بدقسمتی سے اس ٹرینڈ میں نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے جی ایو آئی ایف نے اور پی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا ناظرین پاکستان اس وقت بینر قوامی طور پر جن حالات سے گزر ہے اس میں ایسے پروپیگنڈا پھیلانے والے نیٹورکس کہیں پاکستان کو دہشتگردی کے ساتھ چوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہیں پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ افغانستان میں امریکہ سے نکلنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بھی ہے آج آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا جس میں افغان مسئلے کے حل کے بارے میں کہا گیا کہ افغان مسئلے کا حل جو ہے یہ تمام فریکین کے ذمہ داری ہے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان نے مفامتی عمل میں پرخلوس اور سنجیدہ کوششیں کی ناظرین افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور افغان طالبان کے درمیان جو پیس پروسس ہے پیس ڈیل ہے یہ قابل عمل نظر نہیں آ رہا ہے طالبان کو روکنے کے لیے امریکہ نے ففٹی ٹو بی جیسے خطرناک بمبار تیاروں کے ذریعے افغانستان کے کئی علاقوں میں بمباری کی افغانستان میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے افغانستان کی حکومت پاکستان پر مسلسل الزام لگا رہی ہے پینٹیگون کے سیکیورٹری نے بھی الزام لگایا کہ پاکستان اور افغانستان کے سارت پر جو موجودہ دہشت گردوں کی جو پناہ گائے ہیں افغانستان میں عدم استحکام اسی وجہ سے بڑھتا جا رہی ہے افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے پھر طالبان تحریک طالبان کی دھمکیاں ہیں صافی صاحب یہ صورتحال پاکستان کے لیے کتنی گمبیر ہو سکتی ہے دیکھیں پاکستان کے لیے تو کئی حوالوں سے گمبیر ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں اگر حالات خراب ہوں گے تو ریفیوجیز بھی ادھر آئیں گے دوسرا جو اس سے بھی بڑا زیادہ خطرہ ہے وہ یہ کہ ہم تو سالوں سے یہ عرض کرتے رہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے بنیادی طور پر ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں لیکن پچھلے سولہ سترہ سال میں اس بیانیے کو تسلیم نہیں کیا گیا اور ہماری ریاست ہمیں اس سے الٹ پٹی پڑاتی رہی لیکن اب تو ریاست بھی یہ مان گئی ہے اور یہ ابویس ہے کہ ادھر اگر طالبان طاقت کے بل پہ اقتدار میں لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں بڑھیں گی اور بڑھیں گی نہیں بلکہ بڑھ چکی ہیں تو سب سے زیادہ ایک بڑا چیلنج تو پاکستان کیلئے یہ سامنے آئے گا اب کے بار جو ہے وہ پہلے سے وہ والے مسائل بھی ہیں